السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے خواب کی تعبیر اس لئے نہیں بیان کی جائے گی اس لئے کہ انہوں نے صحیح انداز میں خواب اپنا لکھا نہیں ہے جس سے تعبیر کو سمجھنے میں اور سمجھنے کے بعد بیان کرنے میں دقت اور پریشانی ہوتی ہے بہرحال آج کا پہلا خواب یہ انس چوہان کے نام سے ہے انہوں نے لمبا خواب اپنا لکھا ہے یہ کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی میں نے آج ہی خواب دیکھا ہے اس خواب میں میں ہاتھ میں بوتل پکڑ کر اسے مو سے لگاتا ہوں پیتا نہیں ہوں کیونکہ خواب میں بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ شراب پینا بری بات ہے اس لئے اسے مو سے لگا کر چھوڑ دیتا ہوں اور پھر مجھے بینہ پیئے شراب کی مستی چڑ جاتی ہے اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ بینہ پیئے مجھے مستی چڑی ہے تو پیوں گا تو حالات بگڑ جائیں گے انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے انس چوہان صاحب میں نے آپ کا خواب پڑھ لیا ہے سب سے پہلے تو علیکم السلام اور میں نے پورا پڑھ کر کے یہ میں تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں غور و فکر کریں جو بھی آپ کاروبار بزنس جوب ملازمت کرتے ہیں کہیں اس میں آمدنی حرام تو نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے مال میں کہیں سے کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو گیا ہے اگر حرام طریقے پر آمدنی ہو رہی ہے ناجائز طریقے پر آپ مال کما رہے ہیں یا جھونٹ بول کر کے کما رہے ہیں یا کہیں سے حرام مال آپ کے حلال مال میں شامل ہو گیا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر وہی ہے کہ آپ اپنے مال کو پاک کیجئے حلال کمائیے حلال کھائیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیے اور اگر ایسا نہیں ہے آپ حلال کماتے ہیں حلال کھاتے ہیں حرام میں کہیں سے کوئی حلال مال میں حرام شامل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈ سرگل کو چیک کریں اور جو دوست اچھے نہ ہوں جو فرینڈس اچھے نہ ہوں عادت اخلاق کے اعتبار سے ان کو چینج کر دیں نیک اور اچھے اور سچے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی میں سکون اور راحت بھی میسر آئے گا یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہیں یہ اگلہ خواب آقلہ کوئی کہتی ہیں السلام علیکم مولانا میرے خواب کی تعبیر بولیے میرا نام آقلہ ہے میں بہت سے بار اپنی نانی جو انتقال ہو گئی چھ سال پہلے میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہسپٹل میں ہوتی ہیں اور سب گھر والے بھی ان کے ساتھ ہسپٹل میں دیکھتے ہیں نانی کے علاج کے لئے محترمہ آقلہ صاحبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو اپنی مرہومہ نانی کو بار بار ہسپٹل میں دیکھتی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نانی آپ سے توقع اور امید رکھتی ہیں کہ آپ ان کے لئے ایسال سواب کریں نیکیاں کر کے سواب پہنچائیں وہ ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہیں اور آپ سے امید بھی لگائے ہوئے ہیں اس لئے آپ نیکیاں کر کے اپنی نانی محترمہ کے لئے ایسال سواب کا خوب احتمام کیجئے اور اپنی بسات اور حمت کے مطابق جو بھی صدقہ کر سکتی ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں ان کو سواب پہنچائیے یہی اس کی تعبیر ہے انہوں نے نام نہیں لکھا اگلا خواب السلام علیکم مولانا میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے سر خواب میں آ کر میرا گلہ دباتے ہیں اور میرے سانس رکھ جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی سونے جب جاتی ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے اور مجھے خواب میں گندہ گندہ حرکت کرتا ہے یہ انہوں نے لمبی اپنی سٹوری اور اپنی بات لکھی ہے محترمہ آپ کو نام لکھنا چاہیے تھا نام نہیں لکھا آپ نے ایک غلطی تو یہ ہے اور دوسرے یہ جو آپ کو سوتے ہوئے دکت آتی ہیں آپ کا کوئی گلہ دباتا ہے گندی گندی حرکتیں کرتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے یہ تعبیر کی تو بات ہے نہیں البتہ یہ جو گندے خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے بچنے کا اور ان سے آپ کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ چند کام کر لیں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ہمیشہ پاک رہا کریں نا پاک نہ رہا کریں اور کوشش کریں سوتے ہوئے باوضو سویا کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ سوتے وقت سونے کی دعا قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر سویا کریں اور یہ پڑھ کر کہ اپنے بدن پر ہاتھ پھیر کر کہ دم کر لیا کریں تیسرا کام یہ کریں کہ اگر کبھی سوتے ہوئے خواب سے ڈر کر کے آنکھ کھل جائے تو فوراں کروٹ بدل لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں انشاءاللہ یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے چوتھا کام آپ یہ کریں کہ ریل زندگی میں آپ خوب پردے کا احتمام کریں بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں اور صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خوب خیر آفیت کی دعا کریں باقی زیادہ گھبرانے اور پریشانی کی بات اس لئے بھی نہیں اس لئے کہ یہ خواب ہے اور خواب کا کوئی ضروری تھوڑی کہ جیسے خواب دیکھا ویسے ہی ہو جائے یہ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا یہ کہتی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے آج میں حج میں ہوں اور وہاں پانی مانگ رہی ہوں پلیز بتائیے اس کی کیا مطلب ہوتا ہے محترمہ نام لکھا کریں اور جو ٹیٹیل آپ کو بتائی جاتی ہے اس کو صحیح سے بھر کر سوچ کر اسی کے انداز میں خواب لکھا کریں ورنہ آئندہ آپ کے خواب کی تعبیر بتانا میرے لئے مشکل ہوگا حجب کے مقام پر ہونا اور وہاں پانی مانگنا یہ دونوں اچھی چیز ہے انشاءاللہ دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر اور منفات اور بھلائی آپ کو ضرور پہنچے گی یہ اگلا خواب فررع کے نام سے کہتی ہے السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں مچھلی پکڑی پکڑنے کے بعد کٹا اس کی کیا تعبیر ہے محترمہ مچھلی پکڑنا اور خواب میں اس کا کٹنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہی ہیں کسی طریقے کی پریشانی سے حالات سے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس سے نجات اور خلاصی پالیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کرے گا اور دینی دنیا بھی ہر طریقے کے فوائد اور منفات اور فائدے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا یہ اگلا خواب تسلیم خاتون میں خواب میں زار زار روئی اپنے آپ کو بے سہارہ سمجھ کر کیونکہ میرے ساتھ بہت انجسٹس ہوا ہے اسے دنیا میں اس کے خواب کی تعبیر بتا دیجئے تسلیم خاتون صاحبہ آپ اپنے غم اور پریشانیوں کو یاد کر کے اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو یاد کر کے جو خواب میں روئی ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ ان غموں اور پریشانیوں سے اور اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں سے نجات پالیں گی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے انصاف کا فیصلہ کرے گا آپ دو کام کر لیجئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے خوب آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام اور یہ کیے کیجئے کہ ریل زندگی میں خوب پردے کا احتمام کریں نماز پر ہیں انہوں نے بھی نام نہیں لکھا ہے کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب میرا نام اچھا محمد عارف ہے اور میری عمر تقریباً چوبیس سال ہے میں شادی شدہ ہوں میں نے آج صبح سپنا دیکھا کہ میں شراب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں محمد عارف صاحب آپ نے یہ شراب پینے کا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی آمدنی کے سلسلے میں غور کریں اگر حرام کما رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں ناجائز طریقے پر کما رہے ہیں جھونٹ بول کر کما رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں حلال کمائیں حلال کھائیں اسی کی جانب آپ کو اس خواب میں بتایا گیا ہے اور ایک کم یہ بھی کر لیں کہ اپنے دوستوں کا جو سرکل ہیں دوست و حباب ایسے لوگ بنائیں جو نیک ہوں اچھے ہوں عادت اخلاق کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے اس لیے کہ نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت ساری خیر اور بھلائی تو انسان کو مفت میں مل جاتی ہے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ آپ کو ہوگا خوشی ساکہ یہ بھی کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھی ہوں کہ بہت بارش ہو رہی ہے اور میں اپنے شہر سے پوچھ کر باہر گئی ہوں لمبا خواب لکھا یہ پانی میں ڈوب گئیں اور ترہ ترہ کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں خوشی صاحبہ بہت زیادہ بارش کا ہونا اور اس میں ڈوبنا یا اس سے ریلیٹڈ کسی طریقے کی پریشانی آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے اس لئے آپ کو چاہیے اور جو گناہ ہو رہے ہیں خصوصاً بے حیائی بے پردگی بے نمازی ہونے کا ان سے باز آ جائیں ان کو چھوڑ دیں اور آئندہ کے لئے پردے کا مکمل احتمام کریں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے لئے آفیت کی دعا کریں صدقے کا احتمام کریں اور یہ کام کر لیا کریں کہ سوتے وقت باوضو سویا کریں اور سونے کی دعا قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس پڑھ کر کے سویا کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے ڈراؤنے اور پریشان کرنے والے سپنے اور خواب آپ کو پھر نہیں آئیں گے یہ اگلا خواب ہے رازیہ کہتی ہے السلام علیکم حضرت علیکم السلام مجھے ہمیشہ ایک خواب آتا ہے میں اپنے چاچی کے گھر جاتی ہوں اور ساف سفائی جھاڑو لگاتی ہوں خواب رات سے لے کر چار بجے تک ان کے گھر کا خواب آتا ہے چار سال سے میں بیوہ ہوں اس کا تعبیر کیا ہے محترمہ رازیہ خان صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھتی ہیں کہ چاچی کے گھر جا کر جھاڑو لگا رہی ہیں یہ خواب آپ کے حق میں بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی چاچی آپ کے حق میں بہت خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوں گی آپ کے حق میں مخلص اور مہربان ہوں گی آپ کو ان کی ذات سے بہت فائدہ ہوگا اس لئے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جن پریشانیوں سے آپ گزر رہی ہوں ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے آپ کی چاچی کو اللہ تعالیٰ آپ کا ذریعہ اور واسطہ بنا دے بہرحال اچھا خواب ہے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صدقے کا اور دعا کا اور اللہ سے خیر مانگنے کا پردے کے احتمام کا اور نماز کی پابندی کا ضرور خیال کرنے جب آپ یہ چند کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس خواب کی خیر اور منفعات اور فائدے کو ضرور پالیں گے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ان لوگوں کے خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے جن کی نہیں بیان کی گئی ان کا خواب صحیح نہیں لکھا گیا تھا یا انہوں نے جو پروسیز ہے لکھنے کا اس کو فالو نہیں کیا تھا اس لئے نہیں بیان کی گئی آئندہ آپ اسی طرح خواب لکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ